کوئی ایسا دن دیکھنا ہوگا جس روز ہم یوٹرن ڈے منا سکیں قوم جانتی ہے ان کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا نیازی صاحب سیاست کو بھی کرکٹ سمجھتے ہیں حمزہ شہباز کا اینے 124 کے انتخابی مہم میں نسبت روڈ پر جلسے سے خطاب کہتے ہیں آپ لوگوں کو کارکن نہیں خاندان سمجھتا ہوں نواز شریف سے محبت کرنے والے چودہ اکتوبر کو شاہد خاکہ نوازی کو قائمیاب کرائے قبضہ گروپ منشاہ بم نے نکال دیا کرامت کھوکر کا دم آپ نے عدالت میں کہا منشاہ بم کو نہیں جانتے پھر ڈی آئی جی کو فون کیوں کیا چیف جسٹس آپ لوگ ہوتے کون ہیں پولیس آفیسرز کو فون کرنے والے آپ نے نیا پاکستان بنانا ہے یا نہیں اب یہاں قانون کی حکمرانی ہے چیف جسٹس ڈی آئی جی صاحب وزیراعظم یا وزیراعالہ سے نہیں ڈرنا شفاف انکوائری کرنی ہے چیف جسٹس پی ٹی آئی کے دونوں رہنماؤں نے معافی مانگ لی میں غلطی سے سپریم کوٹ آ گیا ایم پی اے ندیم بارہ کی روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر چیف جسٹس سے معافی باہر بدماشی کرتے ہو عدالت میں روتے ہو چیف جسٹس کی ڈانٹ ایم این اے کرامت کھوکر کو عدالت میں جھوٹ بولنے پر نوٹس جاری کرامت کھوکر ندیم عباس بارہ کو اسلام واد طلب کر لیا جھوٹ بولنے والا صادق اور امین نہیں رہا کل اسطیفہ ساتھ لے کر آئیں سب کچھ میری ڈیوائس میں ریکارڈ ہو چکا چیف جسٹس ساکر میسا منشاہ بم گرفتاری کیس چیف جسٹس کمرہ عدالت میں ایس پی لیگل کو انگلی کے اشارے سے بولانے پر سبائی وزیر مراد راست پر برہم تم کون ہو چیف جسٹس کا استفسار میں مراد راست ہوں سبائی وزیر تعلیم کا جواب کون مراد راست چیف جسٹس میں سبائی وزیر تعلیم ہوں مراد راست کا جواب آپ کی یہاں کوئی ضرورت نہیں چیف جسٹس کے ریمارکس شہباز شریف کے داماد علی عمران کے پلازے کی بروقت تعمیر نہ ہونے کا معاملہ سپریم کورٹ نے علی عمران کے پلازے کی تعمیر مکمل ہونے سے مطالق بیانی حلفی طلب کر لیا علی عمران کہاں ہے چیف جسٹس علی عمران لندن میں ہے وکیل کا جواب پھر ان کے سسر شہباز شریف کو بلا لیتے ہیں چیف جسٹس کے ریمارکس علی عمران کو قرائے کے مد میں پندرہ لاکھ سپریم کورٹ میں جمع کروانے کا حکم تھانہ لیاقت آباد کے علاقے میں معمولی جھگڑے پر فائرنگ ایک شخص نہ بہاک دوسرا زخمی ہسپتال منتقل کر دیا گیا پولیس نے مبتول نمان کی لاش تحویل میں لے کر مردہ خانے منتقل کر دی شہر میں تجاوزات کے خلاف بڑے آپریشن کی تیاریاں نو زونز میں کل تجاوزات پر ریڈ کراس لگائے جائیں گے دو اکتوبر سے آپریشن چروع ہوگا پہلے روز داتا گنج بخش شالہ مار زونز سبززار انارکلی ولنگٹن روڈ اور ارودو بازار میں آپریشن ہوگا میئر اڈپٹی کمیشنر اور ڈی جی ایل ڈی اے قیادت کریں گے وزیراعلا پنجاب نے قبضہ مافیا اور تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کی منظوری دے دی آپریشن طاقتور مافیا سے بلا امتیاز اور بلا ریایت شروع ہوگا وزیراعظم عمران خان کی ہدایت پر قبضہ مافیا اور تجاوزات کرنے والوں کے خلاف شروع کی جانے والی مہم ہر صورت کا امیاب ہونی چاہیے وزیراعلا عثمان بزدار کا اعلیٰ سطح اجلاس خطاب سینئر صوبائی وزیر بلدیات عبدالعلم خان صوبائی وزیر ہاؤسین محمود رشید چیف سیکرٹری اور اعلیٰ حکام کی اجلاس میں شرکت میٹرو پولیچن کارپوریشن اور زل انتظامیہ کی بیڈن روڈ پر کرروائی 32 دکانوں سے 40 سائن بورڈز اتار لیے آپریشن جاری سپریم کورٹ ریجسٹری میں سانیہا مارڈل ٹاؤن سے مطالق کیس کی سماعت چیف جسٹس نے انصداد دشتگردی عدالت سے زیر سماعت مقدمات کا ریکارڈ طلب کر لیا سانیہا مارڈل ٹاؤن کیس کا ٹرائل مکمل نہیں کیا جا رہا درخواست گزار ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپریل آئی تو دیکھیں گے چیف جسٹس سرویسز اسپتال میں لفٹس کے غیر فعال ہونے کا معاملہ ایف آئی اے کو تین روز میں تحقیقات مکمل کر کے ریپورٹ پیش کرنے کا حکم اگر کمپنی کا قصور ہوا تو ایف آئی اے مقدمہ درج کر کے گرفتار کرے چیف جسٹس ہمارے جو موجودہ صحت کا نظام ہے ہمارا جو سکولوں کا نظام ہے ہمارا جو سیکیورٹی سیچویشن ہے میڈل ٹاثن سے سے مطمئن نہیں ہماری جو تمام تک جدو جہد ہے وہ اس سسٹم کو بدلنے کے اوپر ہماری سادگی مہم پر تنقید ہوتی ہے وزیر آزم ہاؤس کی آٹھ بھینسے فروخت کر کے قرضہ تو ختم نہیں ہوگا سابقہ حکومت اچائیس ہزار کروڑ روپے کا قرضہ چھوڑ کر گئی وزیر اطلاق فواد چودری کی پریس کانفرنس اور تقریب سے خیطاب کہا سعودی عرب کو سی پیک میں شامل کرنے کا مقصد سرمایہ کاری کروانا ہے جس سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے جوائنٹ سیکرٹری زرار حیدر کے خلاف تحقیقات جاری ہیں فواد چودری کی تصدیق جھوٹ بول کر آپ ایک دعو لگا سکتے ہیں بار بار دعو نہیں لگ سکتا امران نے کہا تھا ہمیں رولائیں گے مگر ہمیں ہسا ہسا کر مار دیا این اے 131 سے نون لیگی امیدوار خاجہ سعاد رفیق کا ڈیفنس میں خطاب کہتے ہیں وزیر اعظم اپنے سیاسی مخالفین کو انتقام کے شکنجے میں جکڑنا چاہتے ہیں اگر ووٹ چوری نہ کیا ہوتا تو میرے حلقے سے گنتی ہونے دی جاتی خاجہ سعاد رفیق نے کینچی میں بھی جلسوں سے خطاب کیا این اے 131 کا زمنی الیکشن کمار کا پیٹی آئی امیدوار ہمائی اخترخان کے انتخابی مہم جاری آر اے بازار میں تاجروں سے ملاقاتیں ہمائی اخترخان نے مہم میں ووٹ اور حمایت کی اپیل کی تاجر برادری کا بھرپور حمایت کا اعلان سلیٹی سوچل میں لاہور گیریزن یونیورسٹی کا دوسرا کانوکیشن 862 طلبہ میں ڈگرییاں اور گولڈ میڈلز تقسیم خواتین نے ہر بیدان میں مردوں کو پیچھے چھوڑ دیا حکومت اوپنوں کو مل جائے تو مردوں سے بہتر چلائیں گی گورنر پنجاب کا تقریب سے خطاب اور ریس کلیب میں ہفتوار گھر دور کے مقابلے پہلی ریس میں ایلکس نامی گھوڑے نے میدان مارو لیا دوسری ریس میں خان جی دیسری میں باوفا نامی گھوڑی فاتح چوتھی ریس میں منسون پانچویں ریس میں بلیک سیکرٹ گھوڑے کا پہلا نمبر 11 سو میچر کی آخری ریس میں بیٹل فرنٹ نامی گھوڑی کی پہلی پوزیشن آخری ریس ہارنے والے گھر سوار آفتاب چودری کی فاتح جوکی کے ساتھ تلقلہ میں